السلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے امید ہے آپ خریت سے ہوں گے تو حاضر ہیں ایک اور نئی وٹس اپ ٹرک کے ساتھ تو جی ہاں فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو میسیج ہوتا ہے اس کو شارٹ کٹ بیجنے کے لیے بہت سارے نئے فیچرز آ چکے ہیں جن میں ایموچیز یا پھر سٹیکرز شامل ہیں تو اگر آپ وٹس اپ پہ جائیں گے تو آپ کو سٹیکر کا ایک سیکشن ملتا ہے اس پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تصویر لگائیں یا اپنی پسند کی تصویر لگائیں تو وہ کیسے لگا سکتے ہیں تو جی ہاں فرنڈز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کوئی بھی تصویر اپنے وٹس اپ سٹیکر کے سیکشن میں لے جا سکتے ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے تو چلیے فرنڈز آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جی ہاں فرنڈز اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا بیک گراؤنڈ ایریزر اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ جب آپ اپنی سٹیکر کو وٹس اپ پہ ڈالتے ہیں تو وہ صرف پین این جی مانگتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی بیک گراؤنڈ والی پیچرز ہے تو اسے اس اپ کے ذریعہ بڑی آسانی سے بیک گراؤنڈ اس کا ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک اور اپ ڈاللوڈ کرنی ہے پرسنل سٹیکر فور وٹس اپ اس کے لیے آپ کیا کرنا ہے یہاں سے ایڈ پہ کلک کریں گے یہ سائن بنا ہوا ہے اور یہاں سے اب آپ صرف تین تصویروں کا ایک پیک بنائیں اسے مثال کے طور پر ہم یہ لے لیتے ہیں اور یہ لے لی اور اس کے بعد یہ لے لی یاد رہیے گا آپ تین کم اس کم تین تصویروں آپ نے ایک ساتھ لگانی میکسیمم آپ تیس لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں سینڈنگ ٹو وٹس اپ آپ کے سامنے یہ دیکھئے آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے سیچنگ ہوگا اب یہ ہم سے پرمیشن مانگے گا ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اب آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ وٹس اپ کھولتے ہیں تو اس میں یہ دیکھئے یہ نیچے وٹس اپ کا سیکشن ہے اور یہ رہی ہماری وہ تین تصویر جس کو ہم نے اپنے وٹس اپ سٹیکر میں ایڈ کیا تھا تو یہ تھی آج کی بہت ہی آسان ٹرک امید ہے آپ کو پسند آئی اور جاتے ہیں کہ کیسے آپ کا کوئی بھی موبائل استعمال کرے تو موبائل اس کی تصویر کھینچ لے گا تو اس ویڈیو کا لنگ ڈسکریپشن میں دیا ہے تو یہ تھا ہمارا آسان سا طریقہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگئے اور اگر پسند ہے تو اس ویڈیو پر لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تھینکس فور وچن اور ملتے ہیں اینڈی ویڈیو میں اللہ آپ